اسلام علیکم دوست آج پھر حاضر ہوں ایک اور کہانے کے ساتھ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اکبر بادشاہ کے نورتنوں میں سے ایک راجہ بیربل کی ذہانت حاضر جوابی کی کہانیاں اور لیتیفی بہت مشہور ہیں بیربل کی دانشمندی نے بیربل کے کردار کو افسانوی بنا دیا اکبر اور بیربل سے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے روایت کے مطابق ایک رات کو جب بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے دونوں کا گزر ایک ہجام کی جھوپڑی کے پاس سے ہوا ہجام جھوپڑی کے باہر چار پائی پر بیٹھا ہکہ پی رہا تھا اکبر نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے ہجام نے فوراں جواب دیا اجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بادشاہ کی اس کے راج میں ہر طرف امن چین اور خوش آلی ہے لوگ عائش کر رہے ہیں ہر دن عید کا دن ہر رات دیوالی ہے اکبر اور بیربل ہجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے اکبر نے بیربل سے فقریہ لیچے میں کہا بیربل دیکھا تم نے ہمارے سلطنت میں رہایا کتنی خوش ہے بیربل نے عرض کیا بے شک جہاں پنا آپ کا ایک پال پلند ہے چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا اکبر نے ہجام سے پوچھ لیا کیسے ہو بھائی ہجام نے چھوٹتے ہی کہا عزی حال کیا پوچھتے ہو ہر طرف تباہی بربادی ہے اس اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے ستیہ ناسو اس منحوس بادشاہ کا اکبر حیران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا عوام کی بہتحال اور پریشانی کی اطلاع اسے نہیں تھی اکبر نے ہجام سے پوچھنا چاہا لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوئی ہجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بھلا کہتا رہا اکبر اس کی بات سے پریشان ہو گیا الگ جا کر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا آخر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا اس میں دس اشرفیاں ہیں دراصل میں انہیں دو دن پہلے اس کی جھوپڑی سے چوری کروا دی تھی جب تک اس کی جھوپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ حکومت سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا اب وہ اپنی دولت لوٹ جانے سے گملین ہے ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مبتلا نظر آتی ہے جہاں پنا اس واقعے سے آپ کو یہ گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کے تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے لیکن بادشاہوں اور حکمرانوں کو ریایہ کا دکھترد سمجھنے کے دی اپنی ذات سے باہر نکل کر دور تک دیکھنا اور صورتحال کو سمجھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جی خوش تو جہان خوش اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حد جی خوش کی بارد